بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے سائن فنکشن اور اس کی ڈیفرنٹ ویریشنز کے گرافز دیکھے اس لیکچر میں ہم کوسائن فنکشن اور اس کی ویریشنز کے گرافز ڈسکس کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں سٹوئنٹس گراف آف وائز ایکل ٹو اے کوسائن آف بی ایکس سب سے پہلے ہم سمپلیسٹ کیس دیکھیں گے جیسے ہم نے سائن فنکشن کے لیے دیکھا یعنی اے اور بی کو ہم ون ویلیو آسائن کریں گے ایف اے ایکل ٹو ون بی ایکل ٹو ون جب اے اور بی کو ہم ون ویلیو آسائن کر دیں گے تو ہمارے پاس سمپل کوسائن فنکشن حاصل ہوگا کچھ اس طرح سے ہم اسے نیچرل کوسائن فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں اور سمپل کوسائن فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں سٹوئنٹس سب سے پہلی چیز جو ہمیں ریکوائیڈ ہے کوسائن فنکشن کا گراف بنانے کے لیے وہ ہے اس کی ڈومین سیکنڈ نمبر پر رینج اور سرڈ نمبر پر پیریڈ ان تینوں چیزوں سے ہمیں گراف کے بیہیوئر کا اندازہ ہوگا سو ورکنگ میں پہلا سٹپ سٹوئنٹس یہ وہ ورکنگ ہے جو آپ نوٹ بک پر شو کریں گے کہ آپ نے گراف بنانے کے لیے یہ یہ کام کیے ڈومین جی کوسائن فنکشن کی ڈومین کیا ہے شاباش جی کوسائن فنکشن کبھی بھی undefined نہیں ہوتا کسی بھی angle value کے لیے undefined نہیں ہوتا سو اس کی ڈومین all real numbers ہم یہاں لکھیں گے x belongs to set of real numbers اگر ہم بات کریں inequality language میں تو اسے اس طرح سے لکھا جائے گا اور اگر بات کی جائے interval language میں تو یہ interval کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا اور یہ discussion ہم پہلے بھی کر چکے ہیں x belongs to an interval from minus infinity to positive infinity students دوسری چیز جو ہمیں required ہے وہ ہے range cosine function کی range کیا ہے جی sine function اور cosine function دونوں کی domain اور range بلکل similar cosine function کی range یہاں پر range کو represent کر رہا ہے y y جو ہے یہ belong کرے گا interval سے that is from minus 1 to 1 یہ interval languages کی آگی اور اگر آپ اسے inequality language میں لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھا جائے گا y less than or equal to 1 greater than or equal to minus 1 students range بسیکلی ہمیں کیا بتائے گی graph پر range بنیادی طور پر graph پر جو cosine کا graph بنے گا اس کی boundaries کو define کرے گی کہ اس کی جو maximum یا minimum variation ہے وہ کہاں تک جائے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں period کی students period simple cosine function a اور b کی values 1 ہو چکی ہیں اگر a اور b کی values 1 نہ ہو تو domain range اور period change ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں پر b کی value 1 ہے b کی value کے وراء سے بنیادی طور پر domain اور period change ہو سکتا ہے اب b کی value اگر 1 ہے تو period natural cosine function والا ہی آ جائے گا یعنی اس کا period ہے 360 degrees اور 2 pi اگر بات کریں radians میں students ہم یہاں پر simple cosine function کے لیے ایک خاص region میں صرف graph بنائیں گے ویسے اس کا graph never ending ہم نے دیکھا کہ اس کی domain جو ہے وہ set of real number سے belong کر رہی ہے لیکن ہم ایک خاص segment بنائیں گے صرف اور صرف graph کا اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کا period جو ہے یہ 360 degrees ہے اس میں repetition ہوگی جو graph ہے یہ اپنی repetition start کر دے گا اب وہ کون سا interval ہے جس میں ہم بات کریں گے وہ interval ہے from minus 2 pi یعنی minus 360 to 360 ہم اس interval میں اس کا graph بنانے جا رہے ہیں سو اس interval کے لیے minus 2 pi سے 2 pi تک یا minus 360 degrees سے 360 degrees تک ہم table بنائیں گے اب table بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ starting تو ہماری ہو جائے گی 0 ہم دو tables infect بنائیں گے 0 سے 360 degrees تک اور پھر دوسرا table 0 سے minus 360 degrees تک اچھا یہ دو table بنانے کی وجہ یہ ہے کہ otherwise آپ کا table بہت زیادہ lengthy ہو جائے گا جس میں بہت زیادہ values نظر آئیں گی اور وہ table ہو سکتا ہے کہ آپ کے page پر پورا نہ آئے تو بہتر approach یہ ہوگی کہ آپ 0 سے positive side پر الہدہ table بنا لیں اور 0 سے negative side کے لیے الہدہ table بنا لیں لیکن جب آپ graph پر جائیں گے تو یہ دونوں tables اکٹھے plot ہوں گے اور ایک ہی curve بیسیکلی ہمیں نظر آئے گی وہاں پر اب table بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں start تو 0 سے لینا ہے end 360 پر کرنا ہے step size کیا ہو یعنی کتنے degrees کا آپ جو ہے وہ interval رکھیں گے break دیں گے میں نے آپ کو last sign function کے graph میں بتایا تھا کہ جتنی زیادہ آپ values لیں گے angle values یعنی zero اس کے بعد نزدیک نزدیک آپ جتنی زیادہ values لیں گے اتنا زیادہ refined graph بنے گا لیکن ہم at least کی بات کریں گے یہاں پر جس طرح last lecture میں کی اور وہ at least یہ ہے کہ آپ جو period ہو جس function کا graph آپ بنانے جا رہے ہیں اس کے period کو 12 سے divide کر دیں یہ ایک بہتر approach ہوگی 360 degrees کو جب آپ 12 سے divide کریں گے you will get 30 degrees یعنی 30 degrees کا جو step size ہے یہ ہم use کریں گے اس کا table بنانے کے لیے اب table بنانے کا طریقہ کار میں نے last lecture میں آپ کو بتا دیا تھا آپ کو محنت نہیں کرنی کہ آپ ہر angle value کے لیے جو ہے وہ calculation کرتے رہیں کہ cosine 30 یہ ہوگا cosine 60 یہ ہوگا آپ کو in fact decimal values یہاں پر چاہیے ہوتی ہیں left end trick سے آپ کو بنیادی طور پر fraction values ملتی ہیں لیکن یہاں decimal values کے لیے آپ کو calculator use کرنا ہوگا آپ نے ہر value کے لیے لیدہ لیدہ calculator use نہیں کرنا آپ نے simply کیا کرنا ہے calculator سے table بنوانا ہے اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو last lecture میں بتایا تھا میں ابھی آپ کو زبانی وہ طریقہ کار دوبارہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا calculator degree mode میں ہے یا radian mode میں اگر آپ degree mode میں graph بنانا چاہتے ہیں تو definitely اسے degree mode میں ہونا چاہیے اس کا پتہ کیسے چلے گا چھوٹا سا d جو ہے وہ screen پر آپ کو نظر آنا چاہیے دوسری چیز آپ mode select کریں گے آپ mode کا button press کریں گے اور وہاں سے آپ table select کریں گے table آپ کے third number پر بھی ہو سکتا ہے calculator میں وہ seventh number پر بھی ہو سکتا ہے وہ fifth number پر بھی ہو سکتا ہے depending upon the calculator کی type table select کرنے کے بعد آپ کو پوچھے گا وہ function جس function کا آپ کو table چاہیے جس کا آپ graph بنانے جا رہے ہیں آپ اسے بتائیں گے cosine x یہ طریقے کا سارا ہم نے تفصیل سے پچھلے lecture میں cover کیا اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو پچھلا lecture آپ دیکھ سکتے ہیں function decide کرنے کے بعد آپ جب equal press کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا start start آپ لکھیں zero equal press کریں پھر وہ آپ سے کہے گا end آپ کہیں 360 degrees پھر equal press کریں پھر آپ سے پوچھے گا step یعنی step size کیا ہونا چاہیے آپ اسے کہیں 30 degrees 30 لکھ کر آپ equal press کریں گے تو آپ کے سامنے table آ چکا ہوگا وہ table آپ نے یہاں پر copy کرنا ہے آپ یہاں table کی heading دیں گے اور اس table کو یہاں پر copy کر دیں گے zero سے 360 degrees تک table بنانے کے بعد آپ دوبارہ جائیں گے اسی process کے through آپ پھر اسے کہیں گے zero سے minus 360 degrees تک table step size اس دفعہ minus 30 کیونکہ zero سے minus 360 کی طرف minus 30 minus 60 minus 90 and so on minus 30 کا step ہوگا اور then آپ بتائیں گے step size بتانے کے بعد آپ equal press کریں گے تو آپ کے پاس دوسرا table آ چکا ہوگا آپ دونوں tables copy کر دیں گے tables بنانے کے بعد آپ نے choose کرنا ہے scale usually جو ہمارے course میں جو ہماری book کے مطابق جو scale چل رہا ہے جو میں نے آپ کو last lecture میں تفصیلاً بتا دیا تھا وہی آپ چلائیں گے اور وہ ہے سب سے پہلی بات one small square on x-axis is equal to 10 degrees جو smallest square ہے x-axis کے اوپر اس کو ہم 10 degrees کے equal consider کریں گے اور 30 degrees کے لیے زہری بات ہے 3 3 squares کا جو ہے وہ gap آئے گا number 2 y-axis کے لیے جو scale ہے one big square اب یہ big square سے مراد آپ کے graph پر کچھ bold lines بنی ہوتی ہیں ان board lines کے درمیان میں جو square بنتا ہے ان فیکٹ اس کے اندر جو smallest square ہیں ایک big square کے اندر hundred smallest square آتے ہیں one big square on y-axis is equal to one unit یہ working آپ show کریں گے یعنی یہ تین domain range اور period اس کے بعد table then یہ scale اس کے بعد آپ چلے جائیں گے graph paper پر آئیے graph paper پر اب باقی discussion کرتے ہیں students یہ graph paper students سب سے پہلے آپ graph paper پر middle point locate کریں گے اور اس کو بنائیں گے origin وہاں سے آپ بنائیں گے x-axis horizontally اور y-axis vertically میں یہاں پر آپ کو پہلے positive x-axis کی بات کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ positive x-axis جس طرح میں نے آپ کو بتایا scale کے مطابق one small square is equal to 10 degrees آپ positive x-axis کو 0 30 60 90 and so on 360 degrees تک لے جائیں گے اور اس کے بعد اسی طرح negative x-axis کو بھی آپ distribute کر دیں گے 0 minus 30 minus 60 minus 90 میں positive side آپ کے ساتھ پہلے discuss کر رہا ہوں اس کے بعد negative side دیکھوں گا اسی طرح positive y-axis کو آپ one big square is equal to one unit کے مطابق one two three اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف آپ جانتے ہیں minus one minus two minus three آپ distribution کر دیں گے students اب اس graph کے اوپر ہم پہلا table plot کریں گے پہلا table یعنی 0 سے 360 degrees تک وہ table سامنے لے ہیں students یہ آپ کے پاس table اس table کی values یعنی یہ جو points ہیں ہر point کا x اور y coordinate ہمارے سامنے موجود ہے ہم ان points کو locate کریں x y plane پر in fact dots لگائیں گے یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ آپ پہلے graph کی boundary lines draw کر دیں گے اس کی range کے مطابق ہم نے دیکھا یعنی جو top ہے وہ one کو touch کرے گا اور bottom ہے وہ minus one کو touch کرے گا آپ یہ boundaries draw کر دیں یہ touchable boundaries ہیں ان boundaries کو graph touch کرے گا آپ y is equal to one line draw کر دیں horizontal line اور y is equal to minus one line کچھ اس طرح سے draw کر دیں اور یہ دونوں lines dotted ہونی by one آپ تمام points کو plot کر دیں یعنی سب سے پہلے آپ کے پاس x value 0 اور y value 1 یہ کہاں پر ہوگا point یہ ہوگا y axis پر یہ پہلا point اس کے بعد 30 degrees کے لیے 30 degrees کے لیے کیا value ہے it is 0.866 یہ دوسرا point اور اسی طرح سے 360 degrees تک تمام points کو آپ plot کر دیں یہ آپ کے پاس تمام points پورے ہو گئے اب آپ نے join کرنا ہے ان points کو join کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو last lecture میں بتایا کہ trigonometric functions کے graph ہوتے ہیں یہ smooth curves ہوتی ہیں by smooth curves we mean کہ ان میں کوئی sharp corner نہیں ہوتا trigonometric functions کی domain میں رہتے ہوئے ان میں کوئی break بھی نہیں ہوتی اس لئے ہم انہیں smooth curves کہتے ہیں within their domain they are continuous ان میں break نہیں آتا اب ہم ان تمام points کو by smooth curve join کریں گے یہ instruments اس طرح سے انہیں join کیا جائے گا یہ ہمارا positive side پر یعنی 0 سے 360 degrees تک graph مکمل ہوا اب اسی طرح سے ہم دوسرا table use کرتے ہوئے negative side کا graph بنائیں گے یہ ہمارا 0 سے minus 360 degrees تک کے لئے table اور یہ negative x axis side اب بالکل اسی pattern پر ہم یہاں پر دوبارہ سے points locate کریں گے اور اس کے بعد ان کو smooth curve کے ذریعے join کر دیں گے students یہ negative side کا بھی graph complete ہوا اب اس graph کو as a whole آپ ایک دفعہ دیکھ لیں یہ minus 360 degrees سے لے کر 360 degrees تک graph مکمل ہوا اگر ہمیں یہ interval restriction نہ لگائی جائے ہمیں پوری domain جو set of real numbers ہے اس کے لئے graph بنانے کے لئے کہا جائے تو ہم graph کے ends ہیں ان پر arrow head بنائیں گے لازمی بنائیں جو یہ show کریں کہ graph never ending ہے لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ minus 360 degrees سے 360 degrees تک graph بنائیں تو ہم یہ arrow head نہیں بنائیں گے ہم minus 360 degrees پر اور دوسری طرف 360 degrees تک اسے end کر دیں گے arrow head نہیں بنائیں گے اور یہاں پر بھی arrow head نہیں بنا رہا ہوں چونکہ ہم نے یہ restriction خود سے اپنے اوپر impose کر لی تھی یہ ہمارا students graph مکمل ہوا students graph کا behavior میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہوں گا وہ behavior کیا ہے کہ آپ دیکھیں y axis سے right side پر اور y axis سے left side پر یہ graph بلکل similarly behave کر رہا ہے یعنی اگر یہ y axis ہے تو یہ graph once start ہوا اور دونوں sides پر یہ ایک ہی طرح سے جا رہا ہے ہم اس قسم graph کو کہتے ہیں even graph even graph ایسا graph ہوتا ہے جو y axis میں reflect ہوتا ہوا دکھائی دے یعنی بلکل ایک جیسا دکھائی دے دونوں طرف اور ایسا جو function ہے جو graphically behavior رکھتا ہو ایسے function کو even function کا نام دیتے ہیں جس graph y axis پر reflect ہو رہا ہو سو یہ simple cosine function graph مکمل ہوا اب ہم اس کی different variations discuss کریں گے آئیے اس کی first variation دیکھتے ہیں جس میں ہم بات کریں y is equal to 2 cosine of x کی students یہاں پر y is equal to 2 cosine of x کے لیے a کی value بنائی طور پر ہو جائے 2 یہ change آگیا اب اس کی ورہ سے change domain میں کیا آئے گا domain کے بارے میں جانتے ہیں domain effect ہوتی value of b سے و و ہی ہے so domain تو change نہیں ہوگی range range کا تعلق ہے a کے ساتھ a value of 2 جو range ہے in fact وہ multiply ہو جائے mod of a کے ساتھ یعنی a کی value آپ یہاں پر 2 ہے اگر minus 2 بھی ہو تو اس کا mod لے لیں گے that will be 2 وہ 2 جو ہے یہ multiply ہوگا اس interval کے ساتھ اب 2 جب multiply ہوگا اس interval کے ساتھ تو یہاں پر آ جائے minus 2 اور یہاں پر آ جائے گا 2 میں اس کو change کر دیتا ہوں یہاں پر 2 minus 2 infect بن گیا اور یہاں پر آ گیا 2 اسی طرح یہاں پر بھی change آ گیا period بھی change ہوتا ہے value of b سے value of b ابھی 1 ہے so period change نہیں ہوگا اب table آپ کے لیے again اس pattern پر بنے گا لیکن اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ table میں change کیا آئے گا پہلے تھا یہاں پر y is equal to cosine x اب 2 cosine x پہلے 0 cosine 0 1 آرہا تھا اب cosine 0 again 1 آئے گا لیکن 1 multiply ہو جائے 2 سے ہمارا output 0 پر آ جائے 2 in fact اس کو ہو جائیں گی double ہو جائیں گی اب وہی table basically جو output values ہیں وہ double ہو کر appear ہوگا آئی یہ table اور then اس کا graph دیکھتے ہیں student سب سے پہلے table اس دفعہ آپ calculator میں جو function feed کریں گے وہ ہوگا y is equal to 2 cosine of x آپ کا table ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہ آگیا 0 سے 360 degrees تک کے لیے table y is equal to 2 cosine of x students اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تمام y values double ہو چکی ہیں پہلے ہماری range تھی minus 1 سے 1 تک simple cosine function کی لیکن اب جو range ہے وہ minus 2 سے 2 تک بن چکی ہے اب جو boundary lines آپ draw کریں گے ایک ہوگی y is equal to 2 اور دوسری y is equal to minus 2 یہ ہمارا xy plane وہ x 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 distribution اسی scale کے مطابق آپ یہاں پر dotted line لگائیں پہلی y is equal to 2 یہ line اور دوسری y is equal to minus 2 یہ دوسری line students اب ہم جو points ہیں وہ plot کریں گے 0 پر ہمارے پاس اس دفعہ آرہ 2 and so on جو ہمارے points and table کے according ہم وہ یہاں پر plot کر دیں گے یہ ہم نے تمام points کو locate کر کے dots لگا دی یہ points مکمل ہوئے اب ہم ان points کو by smooth curve join کریں گے یہ ہم نے joining start کی اور یہ joining ہم نے مکمل کر دی students میں آپ کو اس کے ساتھ simple cosine function کا graph دوبارہ دکھانا چاہوں گا یہ دوسرے color یعنی red color میں آپ دیکھ رہے ہیں y is equal to two cosine x کے لئے students دونوں graphs کو دیکھ کر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جب کوئی number function کے ساتھ multiply ہوتا ہے cosine function کے ساتھ تو وہ بنیادی طور پر اس کی range کو change کر دیتا ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کو ٹچ کرے گا اگر ہم اسے y is equal to half of cosine x کر دیں تو کیا ہوگا half کا مطلب 0.5 graph کا top 0.5 کو اور bottom minus 0.5 کو ٹچ کرے گا students یہ تو ہوگی a کی variation اور اس کے مطابق میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ایک problem first problem second part ہے وہاں پر restriction بھی ہے 0 to 2 pi included ہیں یعنی آپ کو یہ graph بنانا ہے 0 سے 360 degrees تک تو students میں نے بھی آپ کے ساتھ یہاں پر 0 سے 360 degrees تک ہی یہ graph discuss کیا اب آپ اپنی practice کے لیے اسے خود draw کیجئے گا students اب ہم بڑھتے ہیں اسی problem کے sixth part کی jانب there is y is equal to cosine of x by 2 آئی یہ discuss کرتے ہیں students this is sixth part of first problem ہمارے پاس given function of y is equal to cosine of x by 2 اور ہمیں اس interval کے لیے اس کا graph بنانا ہے from minus pi to pi یعنی ہم اس اس interval کے لیے ہمیں graph بنانا ہے students سب سے پہلی چیز جو ہمیں required ہے domain natural cosine function simple cosine function کی 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 ہے جی set of real numbers اب domain کا تعلق ہے value of b کے ساتھ یہاں پر دیکھئے یہاں b کی value کی بن one by two کی وجہ سے domain change ہو سکتی ہے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتی ہے یہاں پر ہے natural cosine function کی domain set of real numbers اب set of real numbers کو value of b سے divide کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا again آپ کا answer ہے set of real numbers ہی آ جائے so domain تو آپ کی set of a کے ساتھ یہاں پر cosine function کا coefficient کیا ہے cosine function کا coefficient a ہے تو a یہاں پر کیا بن رہا ہے there is one اب one کا absolute value ہے اس نے multiply ہونا تھا range کے ساتھ range ہے ہماری simple cosine function کی minus one سے one a کی value چونکہ one ہے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا range ہمارے پاس آجے گی وہ ہی اب آجائیں period پر period define ہوگا value of b سے جو simple cosine function ہے اس کا period ہے 360 degrees 360 degrees divided by b کی value b کی absolute value اب b کی value یہاں پر ہے 1 by 2 360 کو جب آپ 1 by 2 سے divide کریں گے تو یہ 2 ہے یہ multiply ہو کر اسے 720 بنا دے گا ہمارا اس function کا period ہوگا 720 اور 4 pi اب ہمیں بنانا ہے table table جو ہے وہ بننا ہے minus 180 سے 180 degrees تک آپ 0 سے 180 علیدہ اور 0 سے minus 180 علیدہ علیدہ table بنا لیں لیکن step size کیا ہوگا اس کا فیصلہ کرنا ہے period نے period کو آپ divide کریں گے کس نمبر سے جی میں نے آپ کو بتایا 12 سے divide کر دیں in fact ہم چاہتے ہیں کہ period کے اندر 12 points آپ کو at least مل جائیں تاکہ graph sufficiently refined ہو 720 کو جب آپ 12 سے divide کریں دکھیں گے positive side یہ ہمارے پاس positive side یہ وہی graph جو ہم نے پہلے بھی use کیا اور اب دیکھتے ہیں 0 سے 180 degrees تک کا table students اس table کے according آپ جو dots ہیں وہ place کریں 0 پر definitely 1 اور اس کے بعد تمام angle values کے لیے آپ dots place کر دیں یعنی اس دفعہ آپ کے پاس ہے 60 degrees 120 degrees اور 180 degrees students یہ dots place ہو گئیں اور ان dots کو اب آپ smooth curve کے ذریعے join کر دیں اب آپ negative side کا table یعنی 0 سے minus 180 degrees کا table دیکھیں گے اور اسی xy plane پر آپ ان values کو بھی plot کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور آپ ان values کو بھی ان dots کو بھی join کر دیں گے by smooth curve یہ negative side پر negative x axis side پر بھی graph مکمل ہوا یہ آپ کا مکمل graph minus 180 degrees سے 180 degrees تک cosine of x by 2 کا graph آپ کے سامنے students یہاں پر ہم نے cosine function کا graph اور cosine function کی different variations کے graph دیکھ لیے انشاءاللہ next lecture میں ہم بات کریں گے ان کے reciprocal trigonometric functions کی یعنی سب سے پہلے ہم بات کریں گے cosecant کی students یہاں پر lecture رینڈ کرتے آپ ان graph کو خود سے practice کی جی گا thank you and allah حافظ کریں گے